اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو شخصیت پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور گینیس بوگ آف ورڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی لکھا گیا تو بلکل آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی نو عمر بچی کے بارے میں جس کی عمر بہت کلیل تھی جو بہت لمبا جی نہیں پائی لیکن اس نے جتنی عمر جی شیڑوں کی طرح جی اور پاکستان کا نام اس نے روشن کیا تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے عرفہ کریم عرفہ کریم جو کہ پاکستان کی ایک ذہین طالب علم تھی جس نے دوہزار چار میں صرف نو سال کی عمر میں مائکروسوفٹ سرٹیفائیڈ کا سرٹیفیکیٹ حاصل کیا جسے ہم مائکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں یہی نہیں دس سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ پائیلٹ کا لائسس بھی حاصل کیا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا پیارنامہ بلکل بہت بڑی بات ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام گینس بوگ آف ورڈ ریکارڈ میں بھی نکھا گیا تو یہ اوارڈ ان کے پاس دوہزار آٹھ تک رہا تو عرفہ کریم نے پاکستان کی طرف سے بینالکوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ فورمز اور ویب ٹیک ایڈ ڈیویلپرز کانفرنسز میں بھی شمولیت کی اور پاکستان کی نمائدنگی کی اگر میں بات کرو دوس کی حسن کارکردگی کی تو سن دوہزار پانچ میں پاکستان حبومت کی طرف سے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا آزاز بھی انہیں دیا گیا جو ان کو تمغہ ملا اس کے بعد بلاہور کی ایک مشہور بیلڈنگ جو کہ عرفہ کریم سوفٹوئر ہاؤس پارک کے نام سے مشہور ہے وہ بھی انہی کے نام کے اوپر رکھا گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں صرف سولہ سال کی عمر میں عرفہ کریم نے مائکرو سوفٹ کے بانی ملگیٹس انہوں نے اس کو اپنی طرف مدو کیا اور ادھر انہوں نے عرفہ کریم سے دس منٹ کی ملاقات تو اگر ہم بات کریں گے عرفہ کریم کی ولادت کے بارے میں تو فیصل آباد کے ایک نزدیکی گاؤں رام دیوالی کے نام سے جو گاؤں ہے وہاں پر وہ پیدا ہوئی اور وہ سن 1995 میں وہاں پر پیدا ہو اور ان کا اصل نام عرفہ کریم رندھاوہ ہے تو ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے کم عمر میں اتنے خطاب حاصل کرنی ہے کہ اپنے والدین کا نام اس نے بہت زیادہ روشن کرنیا ہے یہاں تک کہ مائکرو سوفٹ کے بانی بلگیٹس جن سے ملنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ ملنے کو ترست تھے انہوں نے خود ان کو اپنے ہائٹ کوارٹرز میں مدو کیا اور ان سے ملاقات اس کے علاوہ دنیا میں جدھر جدھر بھی مائکرو سوفٹ کے حوالے سے جتنے بھی اجلاس ہوتے تھے یا جتنی بھی کانفرنس ہوا کرتی تھی اس میں عرفہ کریم کو بلائے جاتا تھا حالانکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑے بڑے جو ہے وہ ویب ٹیک ایڈ ڈویلپرز پائے جاتے تھے لیکن سب سے پہلا نام جن کو مدو کیا جاتا تھا وہ عرفہ کریم کا ہوا کرتا تھا اس کے بعد بارسلونہ میں مائکرو سوفٹ ہیڈکوارٹرز میں بھی ان کو بلائیا گیا اور وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کی نمائدگی کی اب بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کم عمری میں ہی کیے اگر ہم لگانے کہ صرف دس سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا تیارہ اڑایا اور اس کا نیسنس بھی حاصل کیا انہوں نے مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروسیشنل کا سرٹیفکیٹ بھی بہت کم عمری میں حاصل کیا اور اتنے زیادہ کم عمر ہونے کے باوجود اس ذہانت کو بلکل پاکستان پورا سلام پیش کرتا ہے اور اگر ہم ان کی وفات کی بات کریں تو ان کی وفات جو کہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تو لاور یونیورسٹی میں جو وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی تو وہاں ان کو اچانک دل کا دورہ پڑھا اور ان کو فوراں جو ہے وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہسپتال منتقل کرنے کے بعد تو ڈاکٹرز نے جب ان کی جاچ کی تو وہ قومے میں جا چکی تو میکروسوسٹ کے بانی بل گیٹس نے بھی بہت کوشش کی کہ عرفہ کریم کا علاج امریکہ میں کرایا جائے لیکن ان کا دماغ جو کہ بہت جس کی چلنے کی شرح بہت کم تھی وہ عرفہ کریم کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی تو کچھ ہی دن بعد ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی نہ جانے اگر وہ اور جیتی اور کیا کیا کرتی اور پاکستان کے لیے کون کون سے نام سمیٹھ کے لاتی کون کون سے آزاز سمیٹھ کے لاتی یا پاکستان کا کتنا نام روشن کرتی تو بلکل پاکستان کو ایسے ہی ستاروں کی ضرورت ہے عرفہ کریم جو دو فروری انیس سو پچانوے کو پیدا ہوئیں اور دو ہزار بارہ میں اس دنیا سے چلی گئیں تو بہت ہی بڑا نقصان اٹھایا اس ملک نے ایک ایسا ستارہ گوا دیا جو شاید آگے بہت کچھ کر سکتا تھا تو اتنی چھوٹی سی زندگی کی ان کی ڈیوریشن ہے اس سے متاثر ہو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے پاکستان کے اندر ٹیک میں قدم رکھا اور پاکستان میں جو آج ٹیکنولوجی کی شرعہ جو ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے وہ شاید انہی سے متاثر ہو کر ہوئی ہے تو ہم ان کی اگر قبر کی بات کریں تو آج ان کا جو گاؤں ہے رام دیوالی کے نام سے اسی گاؤں کے اندر ان کو دفنایا گیا اور ان کا گاؤں بھی جو ہے وہ اس کا نام بدل کر حکومت پاکستان نے عرفہ کریم رکھ دیا ہے تو کیسے لگی کہ ناظرین آپ کو ویڈیو ملتے ہیں ہم امیلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ